ہیلو گائز کینسے آپ صاحب آشاء کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے کشن منگل سے ہوں گے تو گائز آج کا بلاک شروع ہو رہا ہے ابھی جا رہا ہوں میں ہسپیٹل کیونکہ رجنی کو کافی درد تھا کل بھی وہ مندر گئے تھے رام بغنجی کا جو دن تھا ستاپنا دیوس تو اس کے لئے وہ مندر میں گئے ہوئے تھے تو کافی اتر بھی درد رہا تھا کافی کل جا نہیں پائے تو ابھی میں بزار سے آئے تھا چلو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اب میں ہوتا ہوں تیار اس کے بعد نکل دیں ہسپیٹل کی طرف اور ہٹھو اور تانیش رہیں گے گھر میں گھر میں رو گے نا آپ ہاں آپ گھر میں بیٹھو گے نہیں میں اپنے ڈادو گیا جاؤں گا ہم دے ہوا اکھلے کے لئے اچھے اُدھر چاہیئے ادھر تیارے ساتھ میں ڈادو کے گھر بولتی میں کھلونے بھی ساتھ میں لے رہی ہوں ہم دے کھلیں گے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ممی کو میں ڈاٹر کے پاس دکھاؤں گا دوائش بھائی لائیں گے پھر آئیں گے پھر کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے کل مندر میں کتنا مزہ آئے تھا میں نے تو ہاں ناچائے بھی تھا اچھا میں نے دیکھا تھا میں نے بلاک میں چڑھایا تھا کل کی بلاک میں اور گیا تانیش نے تو ناچا نہیں یہ تو میرے پیچھے پیچھے گزر کا الوہ کھانے کے لیے آئے پھوٹا کے پھوٹ رہا تھا میں نے بہت بار ناچائے لیا دو بات میں ناچائے لیا میں نے دیکھا تھا بڑا گوگو گنوں میں ایک گوگو گنوں اور میں ناچ رہتے ہیں پھر دوسرے میں میں گوگو گنوں مطلب کی تو گائز اب یہ ہو رہا مجھے لیٹ کیونکہ لیٹ ہو پھر ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں ابھی پچی گٹا نہیں ہے اس کے بعد پھر کنفرم کریں گے ڈاکٹر آیا کی نہیں آیا تو پھر اس کو دکھائیں گے اب چلتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس ہمیں گاڑی میں اور رجنی بھی آگئی ہے آج اس کا دانت ہم نے نکالنا ہی نکالنا چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ اس نے بہت ناچا تھا ناچا تھا توفان اٹھایا تھا میرے ساتھ تو ناچتی نہیں پرنی کدھر آدھے کدھر آدھے گائیڈ اب جا رہے ہیں ہسپیٹل دکھاتے ہیں اس کو تو ملتے ہیں ابھی ہسپیٹل آئے ہیں میں نکلا ہستال گھڑی لے کے اور یہ آگئی پچی ہے ہمارے ہاتھ میں آپ دھوں گا تیس کو اندر دکھا نکالی تیرے کان کٹے ہی آجی کیسے لگے رہا آج تیری دانت اکھاڑ دینی آج رہنی بولتی میں نہیں دیتی میں وہاں دیکھا بھی پچی کاڑ کے لائی ہے ڈاٹر صاحب ابھی اندر ہے ابھی دوسرے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آئے گی اس کی ٹرن تو پھر وہ کھاڑیں گے اس کا داعت رج نے دکھا دی ہے ڈاٹر کو کیا بولا ڈاٹر نے ڈاٹر نے تین دن دن دوائی کھا لے اس کے بعد آج اس کو نکال دے اس نے نکال دے نہیں مالکہ تو کھانے سے بھی گئی ڈاٹر نے بولا اس کو داعت نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ سڑ گئی ہے اور دوسرا داعت لگائیں گے سونے کا ڈاٹر کا ڈاٹر ہوتا ہے جیب کا علاج بھی ہوتا ہے نا کان کا بھی ہوتا ہے جیب کا علاج ہوتا ہے جیب کا بھی کوئی ڈاٹر ہونے جیتا ہے کسل سے جیب کم کرنی زیادہ کرنی کان تیز کرنی کان تیز کرنے والے کان تیز کرنے والے بہت رشتہ ہے مت کہ وہ دن آئے گا چور دن کے بعد جب تیر کو داعت نکال کے لے جائے گی چلو کہ ہی تو ہم نکلتے ہیں گھر کیوں کی بچے ہیں اکیلے وہ گئے کسی کے ساتھ والے گھر میں ہے تو ساتھ نہیں گئے منو چاچا کے گھر گئے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں چاچا ہی ہے میرے تو ان کے گھر میں گئے اس کے بعد ان کو بھی لانا ہے ان کو کیونکہ دائی وجہ دو بجے ٹویشن جاتے ہیں اور میرے کو بھی دو بجے بسار جانا ہوتا ہے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تو میں نے بولا سب سے پہلے آپے دارا رجنی کا دانت چک کراتے ہیں پر اس کے قسمت اچھے کی نگالانی آج مارکہ دو چار دن کھا سکتی ہے کھانا چبھا کے کھانے سے دارت ہوتی ہے کھانے سے دارت ہوتی ہے کھانے سے دارت ہوتی ہے کہ انہیں کھانا چھوڑ دے نا پھر چلتے ہیں آپ ملتے ہیں گھر میں تو گائز میں پہنچ گیا ہوں گھر اور رجنی کے یہ بچوں کو لانے کے لیے میرے کو بوری تھی ہے آپ چلے جاؤ تو آپ کے بھی دروازہ بند تھا کوئی آ جاتا پھر ٹھیک نہیں لگتا ہے میں بلوں میں جاتا ہوں آگیا گئے تو بچوں کو لے کے آ پھر کھانا کھاتے ہیں تو پھر میں نے بچوں کو پہلے ٹویشن آج دوپ بہت اچھی ہے موسم بہت اچھا ہے بیٹھا نہیں جا رہا رسی لگائی ہے دو پلروں کے بیچ میں اور ٹاول ٹنگا کے رکھا ہے میتا کی آنکھوں میں دوپ نہ لگے اور اگر دوپ لگ جاتی تو پھر میں کالا ہو جاتا اس لئے میں نے لگائی ہے ادھر ٹاول لگایا ہے تو تاکہ میں دوپ سے بچوں اور خوبصورت رہوں تو اب کرتا ہوں بچوں کا ویٹ اس کے بعد کھانا کھانا آپ دادو کے گارتے ہیں ابھی تک یہ کیا لگایا ہے تنے کیوں کرونا کیوں سے آیا یہ تو صحیح ہے یہ درکہ موٹے تھا آئے آئے کہیں نظر نہ لگ جائے بیٹی کیا یہ ممی نے گتہ لائے بیٹا ممی نے لائے ممی نے گاڑی میں ڈالا تھا اٹھا کے میں نے لائے رنگی تم نے اتنا ٹائم کیوں لگائے میرے کو بھوٹھا کی تھی بزار جا رہا تھا مجھے پھون آگئے پانچ منٹر پانچ منٹر نہیں لگے تو انہوں نے کافی ٹائم لگائے اور مجھے بھوٹھ لگی اور بزار جانا ہے مجھے عرشو در پتا ہے ممی کی دانت کیسے نکالا نکالا ہی نہیں ڈالٹ نے ایسے پلاس سے پکڑا ایسے زور لگایا تھا ڈالٹ پیچھے گر گیا کٹسی کے سمیلی میں نے پوچھا کیا ہوا بولتا ہے میں نے اس کا دانت نکالا دانت نکالنے کا میں نے دیکھا اس کے موں میں دانت ہی نہیں میں نے گوھلا کدھر گیا دانت اچھل کے دوسرے ٹیبل کے نیچے گیا پھر ہم نے ڈونڈا پھر ہم نے باہر اس کو دبایا مزاک کر رہا ہوں دیکھا دونڈا اب آپی تیرے کھانے پینے کے دن دو تین دن کھا پی پاپا جسی مار اس کے بعد نکال دیں گے ممہ نے مٹھائی لاییا مٹھائی نہیں ہے دوائی ہے یہ دوائی اتنے اس میں مٹھائی دوائی تو شیمپو شیمپو کریم پھار دوائی مرن بی میرے نیو نیو بروی یا میرے برشی ہے ایک بیہا کا ایک تیرا ہے دیکھ آپ بھی برش کرنا نا تو بیہا لیتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے لئے لائے ایک ایک ممی نے موہم مجھے اڑا رہے گندی یا ڈال کھانا یا مجھے قسم سے مجھے اتنی سستی ہو رہی ان میں آیا ہوں مجھے تو میں لیٹا ہوا گراتی ہے تو میں اس لئے اس کو دیا نہیں اور آپ کھاتے ہیں کھانا کیونکہ بچے آگئے ہیں مجھے رلیٹ بچوں کو جانا دو بجے ٹویشن تو اب کھاتے پہلے سب سے پہلے کھانا پھر ان کو پھجاتے ٹویشن ابھی بچوں کو چڑھا دیا میں نے گاڑی میں ہم جا رہے ہیں ٹویشن اور یہ ہے میری ہرشو بہتی شریف لڑکی ہے یہ ممی کا دونت نکال ہے ڈاکٹر نہیں دو وہاں سے پھینکا ہے بابا ٹویشن سے لہنے ہوگی ہاں ٹویشن سے لہنے ہوگی ہاں ٹویشن سے لہنے ہوگی بولتا ہے یار جلدی لہنے ہاں ہم کو جلدی چھوٹی ہو جائے گی میں بودا چلو ٹھیک ہے پہنچاتا ہوں ان کو پہلے ٹویشن میں تو اس کے بعد ملتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں گرن میں کیونکہ میں ان جانا وہاں پس ہو رہا ہے ان کو ڈالنا ٹویشن میں تو کیونکہ رجنی اکیلی ہے اس کو دار میں کافی درد ہوئی ہے کافی سوالنگ ہے اس نے کل بھی کھانا نہیں کھایا تھا تو کل وہ رام مندر ادھر گئے تھے ہمارے رام مندر میں فنکشن تھا ادھر بھی کھانا نہیں کھایا تھوڑا یاسا پرشاد کھایا تھا بس وہی تو اب اس کے لئے کوئی نرم جیسی کچھوٹی ٹائپ بنیادوں گا میں کچھ تو وہ کھائے گی وہ تو گئیز میں پہنچ گیا ہوں گھر میں تھوڑا چینج وغیرہ کر دیا میں نے تو اب کھانا ہم نے کھانا کیونکہ بچے بھی آگئے ہیں تو جیسے میں گھر پہنچ گیا تو اس کے بعد تھوڑا ٹائم کے بعد بچے بھی آگئے سنائی دے رہے ہیں باہر ہی ہیں کہ یہ ہی بنا بھی اندر نہیں آئے تو اب ڈالتے ہیں کھانا اور میں نے جلائی ہوئی ہے آگ یہ ہماری بسروہ کی ڈی سی بخاری ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے کوئی اس طرح سے آگ جلائی ہوئی ہے اور جب جب اس میں آگ جلتی ہے نا تو پورا گرم ہو جاتا ہے روم اور اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا ہے تو اب بچے لارے ہیں پلیٹ وغیرہ تانشایہ پلیٹے لے کے یہ کس کس کے لئے لائی اتنی ہے یہ ماما کی یہ آپ کی یہ دونوں سیم ہیں یہ ہر سیم ہیں اچھا تو آپ شیٹ بچانا ہے نا ایسے تھوڑی ڈالتا میں ڈالتا تھا پلیٹے نہیں جب میں نے بولا بس ٹھیک ہو گیا نہیں برابری برابری ہے برابری ہے برابر ہے برابر ہے برابر ہے برابر ہے ہرچو کہاں گی ہرچو پلیٹے ہیں ایسے کھالی نہیں ڈالنی ہے بھی کھانا بھی تو لانا ہے نا ہاں لاؤ کھانا کیوں ڈرھتا ہے اکیلے میں بھوٹ آگے بھوٹ کون آئے گا تیری ماں ہی آئے گی تو اور کون آئے گا اور آرچو بھی آگئی ہے کون سا باجن بھوٹ نہیں آرچو کون سا باجن بھوٹ تیری چھاوڑی کے بھانگ آج کھل جائیں گے رامائیں گے موسیقے جی عالی اس کے لاؤ کونApp نص plenty ڈرapse نقو میں نے کھانا کھانا کیوں میرے کو بھوک نہیں آج یہ کہ میٹھے چاول بھی بنائے ہیں تو گئی یہ ہے ہمارے یار ہمارے بدروہ کا یار بدروہ کا نہیں ہمارے بدروہ کا نہیں یہاں میرا سسرال ہے ادھر کے یہ چاول ہیں اور اس کی ہمیں بنائے تھے میٹھے رائس بنائے تھے اور کافی ٹیسٹی ہیں دیکھئے دانے ہمارے بدروہ میں کھانا کیسے ڈالتے ہیں اور عورتیں جو ہیں اور رجنی نے ابھی پتیلا اٹھایا ایسے ہی گڑاک طریقے سے اٹھایا اور طرق طریقے سے نیچے ڈالا اور گائیز اس میں دیکھئے ہم پھلکیں بھی گرم کر سکتے ہیں اور بہت ہی جلدی گرم ہو جاتے ہیں اس میں اور رجنی نے آج لگائیے میری ہود تیر کو گرمی کب لگتی تیر کو تھنڈی ہوتی تیر کو جون جلائی میں بھی تھنڈی ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ یہ کیے بنائے آج آج نائے میں نے کڑی 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 بنائی ہے بدرہی میں بولتے ہیں یہ نہیں کھانا تو کڑی کھا یہ وہی کڑی ہوگی یارہ کڑی کھانی پڑتی ہے کیونکہ سبزی ہم روز روز اتنی مہنگی ہے اور سبزی اتنی مہنگی ہے نا تو سمجھے ہم کھائیں تو کھائیں پر کھاتے ہم پھر بھی ہے بھوکے تو نہیں رہتے آج کافی ٹیم سے مجھے یہ کھانے کا ملکر تھا اور رجنی کو یہ کھانا تھا اس کو دار میں آپ کو دار دے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کتنے بار بتاؤں شرماری ہے مجھے بھی ڈالیں گے کھانا اور اس کے بعد کھاتے ہیں ابھی کھانا تانشو کیا کھائے گا میں کھاؤں گا بھی کھانا پرل میں میچھے چاوال پھلکے دال چاوال کھاؤں گا ہمارے یہاں ہمارے ساتھ دیا ہے ší کے بھڑھائی میں چوال نہیں بولتے ہمارے بات بھولتے ہیں ہمارے بات بھی ٹتہ جوسہ نو رسدا سبزی نہیں بولتے ہیں شامز آتا یہ سپون نے چمز آتا یہ داخل کا لگام آج یہ کیلی آتا چونکہ سمیہ نہیں آتی ہے سکھتے کہاں سے کسندرے ہیں ٹیکنکل بندے ہیں آج میجے اپنے گروہ دا ہوں بچوں پر کچھ سکھ رہے ہیں پاتا نہیں تو گئی جب کھاتے ہیں ہم نے کھانا ڈال دیا ہے یہ ری فل کے اچار کڑی میٹھے چاول اور اچار اور یہ ہے یہ ہمارا گلاس ہے کیونکہ ہمیں اتنے گلاس لاتے نہیں کیونکہ چھنڈ ہے اتنی بدروہ میں کون ساف کرے گے اس لیے ایک بوٹر رکھی ہے اسی میں سارے پیتے ہیں ہم ہندو مسلم سکھ ہزائی سارے ہم اسی میں پانی پیتے ہیں ہم نے کوئی بید باؤ نہیں رکھا ہے رجنی کھانا کھا کے ہم ہو گئے ہیں پھٹ ہو گئے ہم مطلب ہو گئے اور تانش بھی پھٹ ہو گئے ہم سو گئے اس کو ہی نیند کنگی کافی تھنڈ ہے اور اس ساتھ میں بیٹھی ہے چون سو جا تو کیوں بیٹھی ہے یار کیا یار یار سو جا ٹنشن ٹنشن کون سی ٹنشن ہے تو کیا رات کو میں لاتے مارتی ہوں بلتی مجھے ٹنشن ہے میں رات کو لاتے مارتی ہوں مجھے نیند نہیں آی رہی اور تانش سویا ہے میں فل مجھے میں سوارا فل مجھے میں اور رضائی لیئے ہم نے اور بیٹھے ہیں تو گئیز یہ تھا میرا ایک چھوٹے جنس بلک آج کے دن کا تو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھنا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا تو اس کے آگے جو ہوگا نیکس بلک وہ کنٹنیو کریں گے کل سے آج کا فرال اتنا ہی نیکسٹ ادھر سے آگے جو بنے گا وہ بنے گا کل تب تک دے دو ہمیں ازازت سب کو اور یہ تانش سو گیا ہے اور اس ویڈیو پہ تھوزنٹ کمنٹ دانے چاہیے تھوزنٹ تھوزنٹ اور لائک سسکرائب اور ضرور کرنا اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھا کتنی پراتھنا کر رہی ہے آپ سے اچھا سوچتے ہیں آپ گوڈ نائٹ بائی بائی ٹاڈا سی یو سوچتے ہیں آپ